اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کو اپنے چینل سائنس ٹیک میں خوشحام دیکھتا ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک امپورٹن ٹاپک لے کے آئے ہوں الیکٹرسٹی کا کرچف سلا سو کرچف کے بیسیکلی ٹو لاسٹ ہے اور پہلے لا پہلے لا کیا ہے کہ جی اگر کسی بھی پائنٹ پہ ایٹ اینی پائنٹ دقائق⑏ ٹی wit ٹی 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 leaving their point okay so let's say آپ کے پاس ایک circuit ہے ایک point ہے اس کی اس point پہ لیٹس ہے تین برانچ نکل لیں اور اس پائنٹ کی طرف آنے والا کرنٹ لیٹس سے آئے والا ہے اور اس سے لیو کرنے والا کرنٹ آئے ٹو آئے ٹری ہے سو سٹیٹمنٹ کے مطابعت اس پائنٹ پہ انٹر آنے والا کرنٹ انٹر آنے والا کرنٹ کون سا ہے آئے والا ویل بھی ایکوال ٹو سم آف کرنٹ لیویگ دیکھ پائنٹ دیکھ ٹو پلس آئے جو کرنٹ انٹر ہو رہا ہوگا ٹوٹل کرنٹ جو انٹر ہو رہا ہوگا وہ ٹوٹل کرنٹ جو لیو کر رہا ہوگا اس پائنٹ کو اس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے سو سم آف کرنٹ انٹر انٹر ای پائنٹ ایس ایکوال ٹو سم آف کرنٹ لیویگ دیکھ پائنٹ اوکے سو اس لعہ کو ہم بیسکلی کیا کہتے ہیں لاف کنزرویشن آف چارج بھی اس کو کہتے ہیں اس میں چارج کنزر ہو رہا ہے بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ کنزرویشن آف چارج ہو رہا ہے ظاہر ہے کرنٹ کرنٹ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کرنٹ is rate of flow of چارج اور اگر انٹر ہونے والا کرنٹ اور لیو کرنے والا کرنٹ ایکوال ہیں ایک جتنے ٹائم میں ہو رہا ہے تو بیسکلی جو چارج انٹر ہو رہا تھا اتنے ہی ٹائم میں چارج لیو کر رہا دیکھیں اس کی اگر اگر اگزیمپل دیکھتے ہیں یہ ایک اگر آپ ہم نے کیا نکلنا ہے اس میں آئی ون نکلنا ہے اس کوششن ٹھیک ہے اور آئی ون ہم کیسے نکلیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آئی ون اور آئی ٹو کے بیچ میں ریلیشنشپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پائنٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس پائنٹ پہ انٹر ہونے والا کرنٹ کہ وہ آئی ٹو ہے جو یہاں سے آپ دیکھ رہا ہے یہ کرنٹ نیچے تک اس پورے پاتھ میں کرنٹ سیم ہوگا ٹھیک ہے یہ کرنٹ آئی ٹو آرہ ہے ادھر آکے اس پائنٹ پہ میں لکھوں تو میرے پاس انٹر ہونے والا کرنٹ کیا ہے وہ آئی ٹو ہے اور لیف کرنے والا کرنٹ جو وہ ٹونٹی پائنٹ ٹو ملی ایمپیر پلس ٹین پائنٹ سکس ملی ایمپیر ٹھیک ہے اس سے میرے پاس آئی ٹو آگیا جو ان دونوں کو آپ کردیں گے ملی ایمپیر ملی ایمپیر میں آنسر آجائے اب question یہ کہ آئی ون کیسے نکالیں ٹھیک ہے آئی ون نکالنے کے لئے آپ دیکھیں آپ کون سا پائنٹ چوز کریں گے کسی بھی پائنٹ پہ کرنٹ جو انٹر ہو رہا ہے اور لیو کر رہے وہ سیم ہم کیا کریں گے یہ پائنٹ چوز کریں گے اب دیکھیں اس پائنٹ پہ جو انٹر ہونے والا کرنٹ ہے وہ کیا ہے اس پائنٹ یہ کرنٹ انٹر ہو رہے اور آئی ون بھی انٹر ہو رہے اور یہ لیو کر رہے تو اس پائنٹ پہ میں لکھوں کرچہ فس لا کے مطابق تو آئی ون پلس ٹین پوائنٹ سکس ملی امپیر از ایک ایک آئی ون بھی ٹین پوائنٹ ایٹ مائنس ٹین پوائنٹ سکس ملی امپیر ایک مجھے آئی ون نکلنا تھا اور آئی ٹون نکلنا تھا آئی ٹون آپ کے پاس آگیا ان دونوں کا ایٹ کر دیں ٹون ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ سکس ملی امپیر ایٹ ایٹ ملی امپیر ٹھیک ہے ہم نے کرچف فس لا کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس سرکٹ میں سے آئی ون اور آئی ٹو نکل آئی اور ہم نے ایسے پوائنٹ چوز کرنے جہاں سے ہمارا آئی نکل آئے اب دیکھیں اگر آپ اگر آپ یہ پوائنٹ چوز کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ آپ اس کرنٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں کہ یہ کتنا کرنٹ ہے اس لیے اس پوائنٹ سے آئی ون نہیں نکل سکتا میں نے اس لیے اس پوائنٹ کا انتخاب کیا اگر 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 کرنٹ آئے اگر کرچف فسلہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کرچف فسلہ کرچف کرنٹ لابی کہتے ہیں ہم پوائنٹ کون سے چوز کریں گے یہ پوائنٹ آپ دیکھیں ایروز آپ کو کلیرلی مینچن رہے جی فور ایمپیر کرنٹ انٹر ہو رہے اور ثری ایمپیر کرنٹ لیو کر اور آئے لیو کر رہے اس پوائنٹ پہ انٹر ہونے والا کرنٹ that is 4 is equal to sum of کرنٹ leaving that 3 plus آئے so what is آئے آئے is 4 minus 3 that is 1 ایمپیر اس پوائنٹ پہ کرنٹ ڈیوائیڈ ہو گیا اوپر کتنا گیا 3 اور اس طرف کتنا گیا 1 ملے ایمپیر سوری انٹر ہونے والا کرنٹ 4 ایمپیر تھا اور اس پوائنٹ سے جو کرنٹ leave کر رہے اس کا سم بھی 4 ایمپیر ہو گا مجھ امید آپ کو سمجھ آگئی کرچف سیکنڈ لاغ کیا کرتا ہے کہ انہیں close loop کوئی بھی سرکٹ کا loop بنتا ہے تو is equal to sum or potential difference ٹھیک ہوگی جی بہت سمپل سی ایک 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 سنگل loop سرکٹ ہے اور اس میں ایک سورس لگا ہوا ہے اور آگے آپ کے پاس ہیں دو ریزسٹر سرکٹ دونوں سیریز میں لگے ہیں اس ریزسٹر کو میں نام دیتا ہوں آر ون ہے اس کو نام دیتا ہوں آر ٹو ہے اور اس سورس کی ای 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 ہے اب دیکھیں current جو ہے اس direction میں flow ہو گا from the positive terminal to the negative terminal of the battery تو یہ closed loop بن گئے اور اس closed loop ای 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 اور potential difference اس resistor کے اکراس ہوگا اور اس resistor کا ہوتا ہے اور potential difference جو ہے وہ اکراس resistor ہے اس لیے اس resistor کے اکراس پوٹنشل دیفرنس اس کے اکراس وی ٹو ہے تو سم اف پوٹنشل دیفرنس کے ایکول ہوگا ای ای 就是 v1 will be equal to ir1 plus ir2 according to hololak s in a closed loop sum of e m is equal to sum of potential difference source ایک لگا ہو ہے اس لئے ایک ہے اور دو resistors ہیں اس لئے دو v1 اور v2 کا harmon ہی About i ہم کہہ سکتے ہیں اس میں کیا چیز کنظر ہو رہی ہے اس میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لاغ کنزرویشن آف انرجی لاغ یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ پہلا لاغ میں کیا چیز کنظر ہو رہی ہے اور سیکنڈ لاغ میں کیا کنظر ہو رہا ہے انرجی یہ کیسے کنظر ہو رہی ہے دیکھیں اگر لیٹس اے ای 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 ایم ایف اپس سورس 100 wis اور آر بین جو ہے وہ آپ کے پاس فائی الفائحہ ومن ان لیٹس اے آڑ ٹو بی فائی فی ہو کہی تو جب ایم ای فاپلہ صورز اس 10 و اگر اس ڈناڑھیسٹر آر بینکٹ سی ٹیل راپ سی آر reinکال اس بیاستان زیرو اے ادھر پوٹنشل ڈاپ ہوگا 5 schlim TP اور ادھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ون کلم چارج نے ٹین جول آف انرجی اس بیٹری سے لی اور اس ٹین جول میں سے فائف جول آف انرجی اس ریزسٹر آوان کے اکراس جو ہے ہیٹ کے فارم میں ڈیسپیٹ کی اور فائف جول آف انرجی جو ہے وہ آر ٹو کے اکراس ہیٹ کی فارم میں ڈیسپیٹ کی اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں لاغ کنزوریشن آف انرجی اس کی اب اگزیمپل کی طرف چلتے جی یہ ایک سنگل لوپ سرکٹ میں نے لیا ہے اور یہ سرکٹ جو ہے وہ پاس پیپر سے اٹھایا گیا ہے اب دیکھیں اس سرکٹ میں آپ کے پاس دو سیلز لگے ہوئے سیل ایکس اینڈ سیل وائے یہ ان کی انٹرنل ریستنس ہے 2آر الا эп ینٹرنل ریزڈنس ہے ون پائنٹ問 سیل وائی کی ایم ایف 1.6 وولٹ ہے اور انٹرنل ریزسٹنس جو ہے وہ 1.2 اوم ہے یہ ایک ریزسٹر آل لگا ہو ہے that is 0.8 اوم let's say we have to find the current of the circuit کرنٹ کسی بھی ریزسٹر میں سے فلو ہونے والا کرنٹ اب دیکھیں کرنٹ کی یہ جو ہے اس کی ایم ایف زیادہ ہے اس کی ایم ایف کم ہے so net flow of current جو ہوگا وہ اس direction میں ہوگا آپ کو بتاتا چلوں کہ current کی کوئی بھی direction آپ assume کر لیں اور current find کر لیں اگر current کا sign positive آیا تو جو direction آپ نے assume کی تھی وہی ہے اور اگر sign negative آیا تو وہ اس کے opposite direction میں flow کر رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کہیں کسی point سے start کرنا ہے اور close loop میں آپ نے end تک جانا ہے let's say ہم یہاں سے start کر لیتے ہیں یہ point ہے ہم نے start کرنا ہے اور آپ نے ایک sign convention منا دیں کہ آپ کیا کریں کہ جی آپ اگر کسی component میں high potential سے low کی طرف جاتے ہیں تو اس کو آپ positive سے show کر لیں let's say اور اگر low سے high کی طرف جاتے ہیں تو اس کو minus سے show کر لیں یہ آپ کی اپنی sign convention ہے اس کو opposite بھی لے کے چلیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے اب دیکھیں اس i کی direction اگر میں آگے بھی model وہ کر دوں ادھر جا رہا ہے یہ ایسے جا رہا ہے اور اس ریزسٹر میں سے یہ ایسے جا رہا ہے ہم نے start کی ہے اور ہم جو ہے we will go in this way کہ آپ کی اپنی چیز ہوتی ہے کہ آپ کس direction میں جا رہے ہیں اب اس ریزسٹر میں سے کیا ہے کہ جب آپ ریزسٹر میں سے current کی direction میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ high potential سے low کی طرف جا رہے ہیں current کی جو direction ہوتی ہے اس ریزسٹر میں سے current کی direction ہے وہ یہ ہے تو یہ point high potential پہ ہوگا اور یہ low پہ ہوگا تو اس لیے two time high یہ اس ریزسٹر کے لیے equation لکھئی ہے potential difference that is i into r اور اس battery میں سے کیا کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو side ہوتی ہے low potential پہ ہوتی ہے یہ high پہ ہو رہی ہے اب آپ low سے high کی طرف جا رہے ہیں تو minus میں لکھیں گے okay اس ریزسٹر میں سے کیا ہو رہے ہیں current کی direction میں جا رہے ہیں تو positive point eight times i اور اب اس battery میں کیا ہو رہے ہیں highest سے low کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو آپ plus رکھیں گے 1.6 اور اس ریزسٹر میں سے بھی highest سے low کی طرف جا رہے ہیں that is 1.2 times i okay so اس کو equal to zero کر دیں so algebraic sum of emf in a closed loop algebraic sum of emf in potential difference جو ہے وہ zero ہوتا ہے اب دیکھئے ان کو simplify کر لیں یہ کیا بنتا ہے ان نوروں کو add کریں گے equal to two اور two that is four i اور اس کو اس کے ساتھ ہم کریں گے تو یہ کیا بنے گا minus point four okay equal to zero so four i is equal to zero point four i is equal to zero point one ampere ھیک ہے اب دیکھیں اسی circuit کو different ٹھیکے سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی ایک بیٹری کا positive اگر دوسری بیٹری کے positive کے ساتھ connected ہے تو دونوں کی emf آپس میں minus ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر ایک کا positive دوسری کی negative کے ساتھ connected ہے تو دونوں ہوں گے اس لیے total اس circuit کی جو net emf ہے وہ two minus one point six ہے that is point four پوائنٹ فور اس ٹوٹل ایم ایف اور پوٹنچل ڈیفرنس کیا ہے اس کے کراس ڈراؤپ ہو رہا ہے اس کے کراس ڈراؤپ ہو رہا ہے اس کے کراس ڈراؤپ ہو رہا ہے ان ساروں کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہ فور آئے ہوگا ہے اس اگل دو پوائنٹ فور اوکے سو یہ سائن کنونشن اگر آپ اپوزٹ بھی کر دیں لو ٹو ہائے پاوزٹر لکھ دیں ہائے ٹو لو نیگٹیو لکھتے ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں ہوگا اور کلوز دو پہ آپ سٹارٹ کہیں سے بھی کر کے واپس اسی پائنٹ تک آنا ہے اگر آپ کرنٹ کے کسی ریزسٹر میں سے کرنٹ کی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں پھر اس کا مطلب آپ ہائے پائنٹ سے لو کی طرف جا رہے ہیں اور کیونکہ ریزسٹر میں سے کرنٹ فلو ہوتا ہے اگر یہ ریزسٹر ہے اور اس میں سے کرنٹ کی ڈیریکشن آپ کو پتا ہے یہ ہے اس کا مطلب ہے اس پائنٹ کا پروٹنچل ہائے ہے اور اس پائنٹ کا پروٹنچل لوگ ہے اگر آپ کرنٹ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو پھر مائنس میں لگیں گے اگر اس کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو پاوزٹیو میں لگیں گے اوکے جی اب ٹو لوپس والا ایک سرکٹ سالو کرتے ہیں اور اس کو میں نام دے جاتا ہوں اے بی سی ڈی ای 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 اوکے اس سرکٹ میں اگر آپ گھر کریں تو کتنے لوپس بانے ٹوٹل ٹوٹل لوپ اس سرکٹ میں بند ہیں ایک آپ کے پاس ہے اے بی ای 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 ایک یہ لوپ بند ہے اوپر والا اور بیچے والا بن رہے ڈی ای ایک یہ لوپ بن رہے اور ایک یہ کمپلیٹ لوب بائیسے اے بی سی ڈی ای ای اف تو اس سرکٹ کے اگر آپ لوپس دیکھیں تو آپ کے پاس ایک بنے گا اے بی ای 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 اے اور دوسرا لوب بنتا ہے اے ہاں باہر سے لکھتے ہیں اے بی سی اے بی سی ڈی ای ای ایف یہ جو باہر کا لوب ہے کمپلیٹ یہ بنتا ہے یہ تین کلوز لوب بنتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ کلوز لوب اور سیکنڈ جو ہے تھرڈ جو ہے وہ یہ لوب بنتا ہے اب ہر لوب کے لیے ایکویشن ہم لکھیں گے اب دیکھیں اس میں کرنٹ کی ڈیریکشن آپ کو دی ہوئی یاد ہے وہی سائن کنونچن رکھ لیں کہ ہائے سے اگر آپ لو میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو پلس سے شو کر دیں اور لو سے ہائے جا رہے ہیں تو مائنس لکھتے ہیں اور اس لوب کے لیے اے بی ای ای ایف کے لیے ایکویشن لکھتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ فرم دس پوائنٹ اور ہم ادھر جا رہے ہیں یہاں پہ اب دیکھیں بیٹری کا آپ کو لو سے ہائے لو پوٹینچل سے ہائی کی طرف جا رہے ہیں سو یو ویل وائٹ ایٹ ایز مائنس ہی اور اس ریزسٹر میں آپ دیکھ لیں کرنٹ کی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں سو دیٹس پوزٹیو آئے ون آر ون اور پھر اس ریزسٹر میں سے آپ کیا کر رہے ہیں کرنٹ کی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں پلس آئے ٹو آر ٹو از ایکول ٹوزی اس کو سمپلی فائے کو دوسری طرف لے جائے تو یہ بننے گا آئی ون آہ ون پلس آئے ٹو آر ٹو ایکول ٹو اچھا یہ کرچف کے سیکنڈ لاکھ مطابق میں ڈیریکشن لکھتا ہوں دوسری اسلوپ کے لیے لکھنی ہے بی سی ڈی ای بی سی ڈی ای اگین یہاں سے سٹارٹ کر لیں اور اس رستے میں آپ یہ آپ پاتھ فالو کر رہے ہیں اسلوپ کے لیے ٹھیک ہے آپ یہاں سے چلے اس ریزسٹر میں سے دیکھیں کرنٹ کی ڈریکشن یہ ہے so that is i3 r3 plus again اس ریزسٹر میں سے بھی آپ کرنٹ کی ڈریکشن میں جا رہے ہیں that is i3 r4 plus اب اس ریزسٹر آپ کا پاتھ یہ ہے آپ ایسے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا جا رہے ہیں کرنٹ ادھر آ رہے ہیں اور کرنٹ کی اپوزٹ ڈریکشن میں جا رہے ہیں مطلب you are going from low to high ہے so اس کو آپ نے مائنس میں لکھنا ہے مائنس i2 r2 واپس آپ اس پائنٹ پہ آگے equal to z تو یہ ایکویشن اس لپ کے لیے باندھے اب باہر سے جو کمپلیٹ لپ ہے باہر والا لپ ہے اس کے لیے کیسے لکھیں گے ایکویشن آپ نے ویڈیو سٹاپ کر کے خود ٹرائی کرنے پہلے so let's start from this point دیکھیں اس ریزسٹر آر میں سے آپ کرنٹ کی ڈیریکشن میں جا رہے ہیں high to low i1 r1 پھر آپ ادھر اندر نہیں جائیں گے اس رستے پہ نہیں جائیں گے باہر سے آئیں گے اور اس کے لیے ہے plus i3 r3 plus i4 r4 r4 اور یہاں سے ادھر آئیں گے تو یہ پھر آپ کے کیا کریں low سے ہے that is minus e equal to zero ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس تین لپس تھے اور تین ایکویشن میں نے لکھتی اور اگر اسی سرکٹ میں میں کرچف کا first law use کر کے اس پائنٹ پہ let's ہے میں اس پائنٹ پہ کرچف first law use کرتا ہوں اور i1 i2 i3 میں میرے پاس ایک relation چھپا جائے گا اس پائنٹ پہ انٹر ہونے والا current i1 ہے اور leave کرنے والے currents جو ہیں وہ i2 and i3 ہے i can write sum of current entering to this point is i1 and جو current اس سے leave کر رہے ہیں وہ i2 اور i3 ہے یہ جنرلی پیپر میں جب question آتا ہے تو آپ سے کسی بھی loop کے لیے equation لکھوا سکتا ہے اور اگر آپ کو r1 r2 r3 r4 کی values دیا ہو اور emf دیا ہو تو آپ سے current i1 i2 اور i3 نکل ہوا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تین variables ہیں اور تین equations آپ کے پاس من جائیں گے اور ان کو solve کرنے گے یہ ایک دوسری example ہے کہ آپ کے پاس 2 cells emf e1 اور دوسرے cell ki emf e2 and negligible internal resistance are connected into network shown in this diagram ٹھیک ہے 7.2 so the currents in the network are indicated in figure 7.2 use Kirchhoff's law to state the relationship between i1 i2 and i3 اب دیکھیں you have to use both Kirchhoff laws so i1 i2 i3 کے بیچ میں relationship ڈکھنے کے لیے آپ کو ایک ایسا point select کرنا پڑے گا جہاں پہ یہ تینوں current current are so ہم یہ point choose کرتے ہیں اور اس point پہ دیکھیں i1 enter ہو رہا ہے i3 leave کر رہا ہے اور اس کے arrow کو دیکھیں تو i2 بھی enter ہو رہا ہے so کیا ہوگا some of current پہلے part کا انصر اس کا بنے گا i1 اور i2 یہ enter ہو رہے ہیں دونوں is equal to i3 so اس بیٹری کی طرف سے current ادھر آیا اس بیٹری کی طرف سے current ایسے آیا تو دونوں پھر مل کے i3 بنایا تو یہ پہلا part آپ کا complete ہو گیا دوسری بات ہے second question between e2 r i2 i3 in loop bc xy b c x y and b تو آپ نے کون سا لوگ چوز کرنا ہے یہ لوگ چوز کرنا ہے نیچے والا so you have to choose this loop کیا کریں گے جی وہی sign convention آپ use کریں اور ایک sign convention جو آپ نے set کر دیا اس کے مطابق آپ پہ so let's start from this point ہم ادھر جا رہے ہیں ہم clockwise direction move کر رہے ہیں this is this is up to you آپ کس direction میں جائیں so this is this is we are going in the direction of current so i3 r کیونکہ ہم نے یہ path follow کیا ہے ایسے ہم جا رہے ہیں پھر ہم کیا کریں گے ایسے اور اس system میں سے بھی current کی direction میں جا رہے ہیں دیکھیں i2 ایسے جا رہے ہیں so plus i2 r is equal to e2 یہ آپ کا دوسرا part complete ہوگا اب third part between e1 e2 r i1 i2 in the loop a b c y z a کون سا loop ہے دیکھیں جی اس loop کی بات کریں a b c x y z a اگر میں اس کو یہ کرنوں تو this is our loop جس میں ہم نے جانا ہے so again ہم وہی بات کریں گے کہ we will start from any point so let's start from here or it it is up to us کہ ہم clockwise چلیں یا anti-clockwise چلیں کوئی فرق نہیں پڑے گا so let's move in this way پہلے ہمیں کیا ہو رہا ہے جی from low to high so اس کو ہم minus even پھر اس رزیسٹر میں سے دیکھیں arrow کو دیکھیں اس رزیسٹر کا کرنٹ ایسے جا رہا ہے and you are moving in the direction of current so اس رزیسٹر میں سے آپ highest سے لوگ کی طرف جا رہے ہیں so that is i1 r اب بیٹا پھر آپ ادھر آئیں اس رزیسٹر میں سے اس اس emf اس source میں سے آپ highest لوگ کی طرف جا رہے ہیں so that is positive e2 i2 اور اس اس رزیسٹر میں سے opposite direction of current میں جا رہے ہیں مطلب you are going from low to high that is minus i2 r اور اس رزیسٹر میں سے آپ دیکھیں اس رزیسٹر میں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جی اگر اس رزیسٹر میں سے current i1 ہے نا ڈیسٹر میں سے بھی current i1 ہے ٹھیک ہے i3 صرف اس رزیسٹر میں سے i2 اس رزیسٹر میں سے ظاہر ہے current جو ادھر سے گیا ہے آگے رہستے میں current کیا distribute نہیں ہوا اگر ادھر i1 چھوک کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر اوپر بھی i1 جا رہا ہے ٹھیک ہے so i1 plus i1 r is equal to zero تو یہ ہم نے تھرڈ پارٹ کے لئے ایک پیشنی کی got it so let's do one last example یہ اکتوبر نمبر 17 پیپر 2 1 کا question ہے 3 cells جو ہیں آپ کے پاس EMF E1 E2 and E3 are connected into a circuit as shown in the figure the circuit the circuit is shown so the circuit contains resistors R1 R2 R3 and R4 the currents in the different parts of the circuit I1 I2 I3 the cells have negligible internal resistance use Kirchhoff's law to state an equation relating these I1 I2 and I3 okay so first of all ہم نے Kirchhoff's law use کرنا ہے اور ایسا point choose جہاں پہ تینوں currents آ رہے ہوں دیکھیں اس point کو اگر choose کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہاں پہ current enter ہونے والا I3 ہے تو leave کرنے والا بھی I3 ہے اس سے ہمارا کام نہیں ہوگا ہم یہ point choose کر لیتے enter ہونے والا current I3 اور دیکھیں I1 تو یہ relationship complete ہوگا اب دیکھیں B part کرنے کے لیے کون سا loop آپ نے choose کرنا ہے W X Y Z دیکھئے آپ یہاں سے چل لیں یہ X Y Z NW so یہ باہر والا loop آپ choose کرنا ہوگی اور اس loop کے لیے آپ equation لکھیں گے اسی طریقے سے آپ ویڈیو کا stop کر کے آپ try کریں تاک کہ آپ کو سمجھ س لیٹس start ہم ایسے اوپر جا رہے ہماری direction of motion جا ہوگی ہے we will start from here we move in this way and we come back ہماری اپنی مرضی سے کوئی فرق نہیں پڑھ دیکھیں اس ریزسٹرم میں سے آپ current کی direction میں جا رہے ہیں i3 بھی اوپر ہے اور اس ریزسٹرم میں سے ہم equation لکھیں گے i3 r3 اب source اور اس ریزسٹرم میں سے بھی current کی direction میں جا رہے ہیں plus i3 r اور ادھر اندر نہیں آنا آپ نے باہر سے جانے اور اس ریزسٹرم میں سے بھی current کی direction میں جا رہے ہیں i1 اور یہ r4 i1 r1 اور اس source میں آپ low to high جا رہے ہیں minus e1 اور واپس آپ ادھر رہے ہیں بیچ میں کوئی component نہیں جان is equal to 0 اس کو آپ کیا کرتے ہیں emx کو دوسری طرف لے جائیں تو پھر ویسے بھی acceptable ہے کوئی مستہ نہیں i3 r4 plus i1 r1 is equal to e1 plus e3 دونے emx تکیں ایڈ ہوں گی کیونکہ اس بیٹری کا positive اس بیٹری کے negative تو ان کا sum ہو اس طریقے سے بھی حصہ c part ہے جی کون سا loop ہم نے لینا ہے y z wy y z wy تو ہم نے یہ loop چوز کرنا اس کو میں color کر دیتا ہوں we have to select this two اور اس میں ہم نے جو ہے equation لکھ نی یہاں پہ لکھتے ہوں آپ again یہاں سے start کریں اور اس direction میں نیچے آئے اس ریزسٹر میں سے so i1 r1 اور پھر minus e1 اب آپ کو clear ہو جانا چاہیے ادھر کیا ہو رہا ہے آپ اس ریزسٹر میں سے دیکھیں current کی opposite direction میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے so minus i2 r2 اور اس source میں آپ کیا کر رہے ہیں height سے low کی طرف جا رہے ہیں so that is e2 is equal to zero تو اس کو اٹھا کے عدل لے جائیں so i1 r1 minus i2 r2 is equal to e1 minus e2 آپ نے basically کیا کرنا ہے کہ اس loop میں آپ ادھر سے گئے دیکھیں یہ r1 میں current کی direction میں آپ move کر رہے ہیں so positive لکھنا ہے اس میں battery negative سے positive کی طرف جا رہے ہیں minus لکھنا ہے پھر اس resistor میں دیکھیں current کی opposite direction میں جا رہے ہیں current ادھر آرہے ہیں آپ ادھر move کر رہے ہیں so آپ low سے high سے low جا رہے ہیں so positive میں آپ کے پاس یہ اس کی ایکویشن آگی سو کیمرج میں اس طرح کے سوال جنرلی بھی آتے ہیں جسے میں نے آپ کو example دی اور اگر r1 r2 r3 کی values دے کے emfs کی value دے کے آپ سے current کی value بھی demand کر سکتے کہ current کی value میں اسی طریقے سے آپ نے ایکویشن بنانی خود سے ان ایکویشن کو سائیمل ٹینی سال فر آپ کا مسئل ہو جائے تو ہم نے کرچف کے دونوں law کو study کیا اور کرچف کا فس law جو ہے وہ کسی بھی point پہ جو current sum of current enter ہو رہا ہوتا that is equal to the sum leaving that point and this law is known as law of conservation of charge اس کی اگزیمپل ہم نے کی پھر second law جو ہے in a close loop sum of EMF is equal to the sum of potential difference اس کے لیے ہم نے سنگل loop circuit سال پھر ہم نے more than one loops کی بات کی تو اگر آپ کو سمجھ ہوگی اور اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند تھی آپ کو کچھ فائدہ ہوا تو آپ اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری ہستار سائیو تینک یو سو مچ